موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد ناظرین اکرام نکاح جو کہ شریع اور مسنون عمر ہے بعد از نکاح نکاح کے بعد ولیمہ ایک مسنون بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب عمر ہے نکاح کی خوشیوں کا اظہار ولیمے کے ذریعے انسان کرتا ہے اور عام طور پر اکثر علماء نے ولیمہ کو سنت کہا ہے البتہ بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے واجب کہا ہے ولیمہ کرنا ایک بہترین عمر ہے خوشی کا اظہار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے چنانچہ ولیمہ عربی میں ایسے تو کسی بھی کھانے وہ کہا جاتا ہے لیکن چونکہ عرف میں اور معاشرے میں اس لفظ کا استعمال شادی کے کھانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے اب ولیمہ کہنے سے مراد شادی کا کھانا ہوتا ہے یعنی نکاح کے بعد جو لڑکے کی جانب سے کھانا کھلائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے ولیمہ میں کیا کھلانا مستحب یا سنت ہے اس کی کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ولیمہ میں کوئی خاص قسم کا کھانا کھلانا سنت ہے البتہ ولیمہ انسان کو جو میسر ہو وہ کھلانا ہے اور وہی سنت ہے جو اس کو میسر ہو اب اس کے لئے قرض لینا اس کے لئے کسی سے پیسے لینا یا بعض لوگ اس کے لئے سود لے لیتے ہیں یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ولیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی متعین نہیں کیا کہ اس میں آپ بکرہ زبہ کریں یا پھر یہ کہ اس میں آپ کوئی گوشتی کھلائیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں ولیمہ کے طور پر کھلائی ہیں سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوئی ان کا نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جب ان کے دیکھا کہ پیلا پر نظر آ رہا ہے یعنی حلدی یا سفرہ حلدی نہیں کہہ سکتے اسے کہیں کہ زعفرانی رنگ ٹائپ کی کوئی چیز تھی تو جب وہ دیکھا کہ وہ نظر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے انہوں نے کہا کہ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اولیم ولو بشاہ کہ ٹھیک ہے ولیمہ کھلاو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ گرچہ ایک ہی بکری کھلاو یہ اس بات پر دلات نہیں کرتا کہ کم از کم ایک بکری کھلانی ہوگی بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صاحب حیثیت تھے مال والے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو ایک بکری ہی صحیح لیکن کھلاو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولیمہ آپ کو کھلانا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ولیمہ میں کم از کم بکری کھلانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیئی من نسائی ما اولما علیہ زینب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کا جیسا ولیمہ کیا اس طرح کا ولیمہ اپنی کسی بھی بیوی کا نہیں کیا فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولما بشاہ ایک بکرا زباہ کیا ایک بکری زباہ کی اس کے ذریعے ولیمہ کھلایا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیوں میں یا پھر جیسا کہ حدیث میں لفظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو خرچ کیا علیمے میں وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا علیمہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرہ زبا کیا تھا دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ نے کسی مقام پہ پڑاؤ کیا تین راتیں آپ ٹھہرے رہے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصی جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرتے رہے میں نے مسلمانوں کو یعنی جو بھی وہاں پر صحابہ تھے سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی دعوت دی وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ اس ولیمے میں کوئی روٹی یا گوشت نہیں تھا مَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِلْأَنْطَاعِ کہ اس میں پتا ہے کیا تھا کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہا کہ ایک چمڑے کی چٹائی ٹائپ کی ہوتی ہے کہا کہ وہ بچھاؤ کہا فَبُسِطَتْ بِچھا دیا گیا فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا تَمْرِ اس پر خجوریں ڈالی گئیں وَالْأَقِطْ اور اس پر پنیر اور گھیر ڈالا گیا وَالسَمْن تو یہ سب ملا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا تھا اس روایت کو بھی اس حدیث کو بھی امام بخائی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ ولیمہ کتنے دن تک کر سکتے ہیں ایسے تو ولیمہ ایک بار کر دیئے تو کافی ہے جو علماء اسے سنتِ معاقدہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ کیجئے تو بہتر ہے کافی ہے نہیں کیجئے ان کے ہاں تو بھی بہتر ہے البتہ جنہوں نے واجب کا ہے جن میں اللہ معلومہ رحمہ اللہ ہے ان کے ہاں کم از کم ایک بار تو کرنا ہی ہوگا اگر کسی نے ایک بار کر لیا تو الحمدللہ لیکن اگر وہ اور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تزوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا وَجَعَلَ عِتْقَهَ صَدَقَهَ اور آپ کی آزادی کو آپ کو آزاد کرنے کو ہی آپ کی مہر بنا دی مطلب یہ کہ صفیہ رضی اللہ عنہ وہ مال غنیمت کے طور پر آئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جب آئیں تو آپ نے انہیں آزاد کیا اور اسی آزادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر بنا دیا فرمایا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثلاثتَ ایام اور تین دینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کھلایا امام ابو یعلا نے اسے اپنی مسرد میں نقل کیا ہے اور حافظ بن حجر اور علام المائین رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ولیمہ تین دن کھلانا مسنون ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں مستحب ہے بہتر ہے البتہ مقصود ایک مرتبہ کھلانے سے حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک سے زائد کھلائے تو وہ تین دن کھلا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث میں اس کے لئے دلیل موجود ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ کیا ولیمہ کے کھانے میں کئی ایک احباب مل کر کے پیسے دے کر کے یا سامان وغیرہ لا کر کے ولیمہ کا کھانا بنوا سکتے ہیں جیسے کسی کے شادی ہو رہی ہے تو بھائی نے کہا چلو میں کچھ چاول کی بوری دیتا ہوں کسی غریبی نے کہا رشتہ دار نے کہا کہ میں گوشت کے پیسے دیتا ہوں یا گوشت لا کر کے دیتا ہوں اس طرح سے چار پانچ لوگوں نے مل کر کہا چلو میں کچھ دیتا ہوں میں کچھ دیتا ہوں میں کچھ دیتا ہوں تو کیا ولیمہ اس طرح سے کرنا کہ احباب مدد کریں اور اس کے بعد اس پیسے سے یا اس مال سے ولیمہ کھلائے کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح کیا فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عِندَهُ عَرُوسَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عروس یعنی جسے دلہ کہلے ہیں آپ یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ نے اس حالت پر صبح کی کہ آپ دلہ بنے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے خصوصی تعلق قائم کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ عِندَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِبِئِ جس کے پاس کوئی چیز ہے اسے چاہیے کہ وہ لے کر کے آئے یعنی جس کے پاس جو ہے وہ لا کر کے یہاں پر رکھے پھر فرمایا کہ وَبُسِطَ نِطْعَن وہ چمڑے کی جو ایک چٹائی ٹائپ کی چیز تھی وہ بیشا دی گئی فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْعَقِط کوئی پنیر لے کر آنے لگا وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْتَمْر کوئی شخص خجور لے کر آنے لگا وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْسَمْن کوئی گھیل لے کر آنے لگا کہا کہ پھر ان سب نے مل کر اس کو ایک جگہ رکھ کر کے بنایا جس کو حیث کہتے ہیں وہ ایک کھانا ٹائپ کا ہوتا ہے اسے بنایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَانَتْ وَلِيمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے ملا کر تمام چیزیں رکھ کر کے بنایا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقْلُ زَعَدٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ کہ جس کے پاس بچا ہوا یعنی اضافی کھانا ہے جو زادے سفر ہے جو سامانے سفر ہے سفر میں کھانے کی جتنی حاجت ہے اس کے علاوہ جو کھانا بچ رہا ہے جو چیزیں بچ رہی ہیں وہ لے کر کے آؤ تو فرمایا کہ پھر لوگ بچیوی خجوریں جو فاضل خجور تھی اسی طرح سے ستو وغیرہ لے کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا کر کے اس سے ولیمہ کھلایا گویا ولیمے میں اپنے دوست بھائی احباب کی مدد کرنا جائز ہے بلکہ مدد کرنی چاہیے تاکہ نکاح آسان سے آسانتر ہو ولیمے میں حاضر ہونے کا حکم ولیمے میں حاضر ہونے کا حکم زیادہ صحیح قول کے مطابق واجب ہے یعنی اگر کوئی کسی کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے یا کسی کو ولیمے کی دعوت ملتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس دعوت میں حاضر ہو وہاں جائے اس کی دلیل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جو وہاں آنا چاہتا ہے اس کو منع کر دیا جائے اور جو وہاں نہیں آنا چاہتا ہے اسے بلا کر لیا جائے جس نے دعوت پر لبیک نہیں کہا اس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کا مقصود یہ ہے کہ ایسا ولیمہ بہت برا ہے جس میں صرف امیروں کو بلائے جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ امیر ہوتے ہیں جنہیں کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے یا ہمیشہ اچھا اچھا کھاتے رہتے ہیں پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ اب ہر ولیمے میں اور ہر دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے البتہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں فقراء وہ بمشکل کبھی کبھی کھا پاتے ہیں کچھ اچھا کھانا یا گوشت وغیرہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار ہی کھا پاتے ہیں تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں اور آج کل یہ بھی ایک افسوسناک امر ہے کہ ولیمے کی دعوت میں بلانے کے لیے جن لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے ان میں سر فہرش صرف وہی ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں جنہیں اللہ حب العالمین نے مال دیا ہوتا ہے جنہیں کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی دعوتیں کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے لہٰذا ایسا ولیمہ کریں اور ولیمے میں ان لوگوں کو بلائیں جن کو حقیقتاً بلا کر کے آپ کو بھی خوشی محسوس ہو اور جب وہ آئیں تو وہ بھی خوشی محسوس کریں اور آپ کو دعائیں دیں ورنہ ایسا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دُعِيَ أَحْدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے فَلْيَأْتِهَا اسے چاہیے کہ وہ ولیمہ کھانے کے لئے آئے سعی بخاری اور سعی مسلم میں یہ روایت آئی ہے سعی مسلم کی روایت ایک اور دوسری روایت ہے فرمایا اِذَا دُعِيَ أَحْدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ جسے شادی کے ولیمے کی دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ وہ واجبی طور سے حاضر ہو آئے کھانا کھانے کے لئے ولیمے میں حاضر ہونے کے لئے آئے لازمی طور سے البتہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے کوئی پریشانی ہے یا کوئی ایسا سبب سامنے آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے کھانے کے لئے نہیں آ سکتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں جیسے کوئی مریض ہو گیا یا اچانک اس کا سفر ہو گیا باہر کا یا اور کوئی دوسری دشواری دوسری مشکل پیش آ گئی تو ایسی صورت میں اگر حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا ایک اہم عمر ایک اہم معاملہ جس کی طرف تنبیح اور توجہ دلانی ضروری ہے وہ یہ کہ آج کل جو اکریوات چل نکلا ہے کہ شادی ہو یا ولیمہ ہو تو اس میں لوگ گانے بجانے کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح سے اختلاط ہوتا ہے مرد و زن کا عورتیں بھی اسی جگہ پر ہیں مرد بھی اسی جگہ پر ہیں اسی طرح سے بعض ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں جہاں خود جو لوگ ولیمہ کا احتمام کر رہے ہیں ان کی جانب سے شراب وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے احتمام ہوتا ہے یا اور کوئی دوسری ایسی بلائی دوسرا ایسا کام جو شرعن حرام ہے اس کا یہ لوگ انتظام کرتے ہیں اگر کوئی ایسا ولیمہ ہے اور کسی کو ایسے ولیمے کی دعوت آئی ہے جہاں حرام عمر ہوتا ہے گانے بجائے جائیں گے اور اس طرح کے دوسرے عمر ہوں گے تو وہاں جانا جائز نہیں ہے وہاں اگر کوئی گیا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایسی کوئی شہ ہے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ واجبی اور لازمی طور سے واپس آ جائے ایسے ولیمے میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے اس کی دلیل حضرت علیہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ سنعتو طعامن میں نے کھانا بنایا فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی فجاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرعا فی البیتی تصاویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویریں دیکھی تو جب یہ دیکھا تو فرماتے ہیں فراجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے اس حدیث کو امام ابن ماجر رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے مسند میں یہ اضافہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ ما ارجع کبی ابی و امی کس چیز نے کس وجہ سے اور کس سبب سے آپ واپس لوٹ گئے کس چیز نے آپ کو واپس کر دیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی البیتی سترن فیہ تصاویر کہ گھر میں ایک پردہ ہے جس میں کچھ تصویریں ہیں یعنی ایک پردہ لٹک رہا تھا گھر میں جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کی وجہ سے اس کھانے میں حاضر ہونا مناسب نہیں سمجھا ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکت لا تدخل بیتا فیہ تصاویر کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حرام چیز دیکھی کہ گھر میں تصویر ہے آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی آپ نے دیکھا گھر میں ایک ایسا معاملہ ہے ایسی چیز ہے جو شرعن حرام ہے آپ واپس لوٹ گئے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایسی جگہ نہیں جا سکتے ہیں آپ ایسی دعوت میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں آپ ایسے مقام پر حاضر نہیں ہو سکتے ہیں ایسی میٹنگ یا ایسی ملاقات میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں جہاں منکر اور غلط کام ہو بلائی کا کام ہو اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ زوجین کے لیے شوہر اور بیوی کے لیے برکت کی دعا کرنا آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح یعنی خطبہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد عام طور پر مجالس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اب نکاح پڑھانے والے بھی کر رہے ہیں اور جو حاضرین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں نکاح کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا اس کام کو ترک کریں اور جو ثابت شدہ عمر ہے وہ کریں کہ شوہر اور بیوی کو لڑکا اور لڑکی کو زوجین کو برکت کی دعا دیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا کہ انہوں نے شادی کر لی تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ بارک اللہ لک اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شادی شدہ شخص کو مبارک بادی دیتے تھے تو فرماتے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر کہ اللہ عبد العالمین تمہیں برکتوں سے نوازے اللہ عبد العالمین تمہارے اس رشتے میں برکت رکھے اور اللہ رب العالمین تم دونوں کو خیر کی بنیاد پر جمع اور اکٹھا رکھے اسے امام ابو دعود نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے امام ترمیدی اور امام بن ماجر رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور علامہ البائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کسی سے نکاح کیا کہتا ہے فقیل الہو ان سے کہا گیا کہ بِالرَّفَائِ وَالْبَنِين کہ مبارک ہو مبارک ہو آپ کو یہ خیر کی بات آپ کے لئے مبارک ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ اللہ تمہارے اندر اور تمہارے لئے برکت رکھے ان کا یہ کہنا جب لوگوں نے یہ کہا کہ بِالرَّفَاح یا پھر اس طرح کے دوسرے جملے کہے تو انہوں نے ان پر رد کرتے ہوئے ان پر نقیر کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کی دعا دیتے ہوئے سنا ہے کہ بَارَكَ اللَّهُ لَكَوْا بَارَكَ عَلَيْكُمْ اس طرح کی یہ تم لوگوں نے کونسی نئی چیز اجاد کر لی ہے کونسی نئی چیز رکھ لی ہے اس لئے انہوں نے جواب میں یہ کہا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی کہو اب آپ تصور کریں کہ صحابیہ رسول ایک اتنے سے مختصر جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے بدلنے سے یا پھر یہ کہ اس کی جگہ پر کہنے سے یا پھر اس کے ساتھ کہنے سے منع کر رہے ہیں تو آج کل جو ایک اجتماعی دعا کا ثبوت ہو چلا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ دعا نہیں دیتے ہیں دعا پڑھتے نہیں ہیں ایک تو اجتماعی دعا غیر شریع عمر ہو گیا اور پھر اس کے بعد لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا دوسری باتیں کہتے ہیں تو سنت کے مطابق کام کریں تاکہ نکاح میں برکت رہے یہ چند اہم باتیں تھی جو ولیمہ اور اس سے متعلق امور تھے ان سے متعلق تھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنا نکاح یا اپنے جو بھی قریبی ہیں ان کے نکاح میں شرعی ذوابت کو شرعی قواعد کو شرعی امور کو ملحوظے نظر رکھیں اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرے خواہ و نکاح سے متعلق ہو یا پھر یہ کہ عبادت سے متعلق ہو یا تجارہ سے متعلق ہو کوئی بھی عمل کرے عمل کرنے سے پہلے شرعی علوم حاصل کرے یا کم از کم کسی عالم سے جا کر کے فتوہ اور مسئلہ پوچھے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے اللہ حب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی لغزشوں کو معاف فرمائے اللہ حب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی